السلام علیکم سورڈنٹس ویلکم ٹو میر چینل سورڈ لائف آج میں آپ کے ساتھ انگلیش 101 کے لیسن آنبر 32 کو ڈسکس کروں گی اس کی ایڈنگ کیا ہے یونٹی کوہیرنس اینڈ آرگنیزیشن اب اس میں باپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ اچھا پیراگراف کنڈک کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں تو اس میں یونٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی اتحاد ہونا چاہیے آپ نے جو بھی ٹاپک لیا ہے آپ نے اس کو اسی کے ریلیونٹ مٹیریل سے ڈسکس کرنا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے ٹاپک کوئی اور لیا تو آپ اس میں کوئی اور ریلیونٹ انفرمیشن ڈیٹیل یا سنٹینسز ایڈ کرنے لگے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیراگراف میں یونٹی نظر نہیں آئے گی جیسے اس نے آپ کو ایکزامپل دی ہے کہ اگر آپ ایڈوانٹیجز اور فورن ٹریول کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ اسی کو ڈسکس کریں گے اس میں آپ تھوڑا سا فیکٹر لے سکتے ہیں کہ ٹریولنگ کیا ہے اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے اس کے بعد آپ فورن ٹریول کو ڈسکس کریں گے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں لوکل ٹریولنگ کی بات کریں یا کچھ اور اس طرح وہ کیا کرے گا آپ کے پیراگراف کی جو یونٹی ہے اس کو خراب کر دے گا جب بھی آپ نے کوئی پیراگراف لینا ہے تو اس کا سیکنڈ پارٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کو پروف کرنا ہے یعنی آپ نے اس پہ جو جو فیکٹرز لی ہیں جو جو ایڈوانٹیجز لی ہیں ان کو پروف کرنا ہے کہ وہ کیوں بیٹر ہیں یا آپ نے ان کو کس وجہ سے کنڈک کیا ہے ایڈ کیا ہے اس کے بعد وہ یہاں پہ آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہے جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے پوائنٹ جو ہے وہ اس کے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیونٹ ہے اور کون سا پوائنٹ ایرلیونٹ ہے جیسے سب سے پہلے ہے پلائنگ ٹینس کیپس مائی مادہ فیٹ اب اس کے اکورننگ جو پوائنٹ وان ہے تھری ہے پور ہے وہ کیا ہے ریلیونٹ ہے اس میں وہ ٹینس اور اپنی مدر کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے وہ جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے وہ ایرلیونٹ ہے کیونکہ اس میں وہ کوئی کالیج اینبل سپورٹ ریز کی بات کر رہا ہے جس کا ٹینس سے کوئی لنک نہیں ہے ٹاپک سے لنک نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا ایرلیونٹ پوائنٹ ہوگا اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف ہے جس میں آپ نے نوٹیفائی کرنا ہے نوٹس کرنا ہے کہ جو ریٹیل آپ کو دی گئی ہے وہ یونیفائیٹ کیسے ہے کیسے کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اب یہاں پہ حامد ایک پرسن ہے اس کے بارے میں سب ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ کیسا ہے یا اس کو کیا چیزیں پسند ہیں یا وہ کیا باتے کرتا ہے یا اس کا کیسا بھی ہیوئیر ہے تو یہ سب چیزیں حامد سے ریلیٹیو ہیں یعنی حامد سبجیکٹ ہے اور سارا جو پیرا ہے وہ حامد کو ہی ڈسکرائب کر رہا ہے تو اس میں آپ کو یونیٹی نظر آئے گی بلکل ایک یونیفائی پیراگراف ہے یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈیٹرمائن کرنا ہے کہ یہ پیراگراف یونیفائیٹ کیسے ہے تو اس میں وہ آپ کو کیا بات بتا رہا ہے کہ جو آپ نے ایک سبجیکٹ لیا ہے حامد آپ نے اسی کے بارے میں بات کی ہے آپ نے اسی کو ایکسپلین کیا ہے اسی کی کریکٹ ایکسپلینیشن آپ نے دی ہے تو یہ آپ کا جو یونیفائیٹ پیراگراف ہے اور اس میں آپ نے کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی اب وہ آپ کے ساتھ وہ دوسرا پیراگراف ایک اور شیئر کر رہا ہے کہ اس میں جو ہے کون سا سنٹنس آپ کو چوز کرنا ہے کہ وہ کریکٹ نہیں ہے یہاں پہ جیسے آپ کے ساتھ اسے پیراگراف شیئر کیا ہے جس کا فرسٹ سنٹنس ہے پاکستانی ویمن has become a puppet in the hands of fashion gurus اب سیکنڈ بارہ سنٹنس تھرڈ فورٹ پھر دوسرا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے بعد وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو سیکنڈ سنٹنس ہے وہ ٹاپک سنٹنس کو اسی طرح ریپیٹ کر رہا ہے مطلب ٹاپک کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پیراگراف کنڈک کرنا ہے تو اس میں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا یہ اس کے لئے فالس ڈیٹیل ہوں گی اگر آپ کوئی بھی ڈیٹیل دے رہا ہے تو اس کو لوجیکل ہونا چاہیے جیسے اگر آپ کسی بھی پیراگراف کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو اس کو پہلے اس بھی ایک لوجیکل ریلیشنشپ ہونا چاہیے اور اس میں پھر سبڈیویجن اور فردر سبڈیویجن ہونی چاہیے یعنی اگر آپ ڈیویجن کر رہے ہیں پھر اس کی سبڈیویجن ہے اس کی فردر آپ پھر سے سبڈیویجن کر رہے ہیں آپ نے جیسے کوئی ٹاپک لیا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو ایکزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک اچھے پاکستانی کی کیا کیا خصوصیات ہیں یعنی کریکٹوریسٹس آف اگوڈ پاکستانی سیٹیزن تو وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو اویرنس اس کی بتانی ہے اس کے بعد آپ نے نالج اور ایکشن کو لے کے چلنا ہے اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لینٹھ اور ٹائپ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پیراغراف لکھ رہے ہیں تو وہ گوڈ اور افیکٹیف اس وے میں ہوگا کہ اس کی لینٹھ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ تمام جو بھی پوائنٹس آپ نے لیے ہیں یا جو بھی آپ پوائنٹس کو شو کروا رہے ہیں ان کو ٹچ کریں یعنی آپ کی جو بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں ایڈوانٹیج ہے یا جو بھی اس میں چیزیں ہیں وہ سب اس میں آنی چاہیے اس کی جو آرگیومنٹس ہیں وہ سٹونگ ہونے چاہیے آپ یہ ٹاپک کی لینٹھ اتنی زیادہ بھی نہیں کریں کہ آپ اس میں ایرائیلیونٹ باتیں ڈالیں ایرائیلیونٹ باتیں ہوں اور اس کی لینٹھ جو ہے زیادہ ہو جائے آپ کے پاس جو بھی ٹاپک ہے اس کو اناف ہونا چاہیے اس کی لینٹھ اور ڈیویزن کے حساب سے اور اس میں لوجیکل پوائنٹس ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے ساتھ وہ پریکٹس شیئر کر رہا ہے آپ کو ایک ٹاپک دے رہا ہے اور اس میں کی ٹاپ دے رہا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ریلیونٹ جو ٹاپک کے لحاظ سے ریلیونٹ کونس ہے اور ارائیلیونٹ کونس ہے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کیا گیا ہے فوک سانگز آر پاپولر بکواز جو ٹاپک کے ساتھ جو بھی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں اس میں جو آپ کا ڈی پوائنٹ ہے انوالڈ ویڈ اکوالوجی اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے سانگز یا پاپولر سے یا گریٹ ریلیزم سے تو یہ آپ کا اس میں جو ڈی ہے وہ ریلیونٹ پوائنٹ نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے بعد ٹاپک نمبر ٹو ہے جس پہ آپ نے یونیفائیڈ بتانا ہے کہ کون سا پوائنٹ اس کو یونیفائیڈ نہیں کر رہا اچھے طریقے سے ٹاپک سینٹنس کیا ہے انفلیشن ہیز افیکٹڈ ویڈیٹ گروس سیکشن آف دا پوائنٹ اب اس میں آپ کے ساتھ جو ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں جو ڈی ہے ڈی پوائنٹ اس کا اوورکراؤڈڈ کنڈیشنز ان ہسپٹلز یہ اس سے ایرریلیونٹ ہے اس سے میچ نہیں کر رہا تو یہ کیا ہے اس کا ایرریلیونٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد ثرڈ ہے اس میں آپ کے ساتھ ٹاپک کیا شیئر کیا گیا ہے دا پاپولیشن پرابلم ہیز انکریسڈ ان گریٹ پرپورشنز اور اس کے کی ٹمز کیا ہے انکریسڈ اور اس میں آپ کے ساتھ جو پوائنٹ شیئر کیے گئے ہیں اس میں جو ڈی ہے کامپیٹیشن بائی ایمپورٹڈ ویکلز یہ ایرریلیونٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد فورت کیا ہے which detail is not subdivision in the development of a paragraph تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کون سی جو ڈیٹیل ہے وہ paragraph کی subdivision سے relevant نہیں ہے جیسے paragraph کا topic ہے historical novels تو اس میں جو ڈی ہے glorify war یہ historically کسی بھی چیز سے relevant نہیں کرتا جو topic ہے تو یہ irrelevant point ہے اس کے بعد پیفت کیا ہے paragraph میں آپ نے دیکھنا ہے کہ subdivision کا جو point ہے کون سا point ایسا ہے جو irrelevant ہے تو اس میں جو ڈی ہے monotonous plots اس کا urdu films یا جو topic آپ کو دیا گیا ہے اس سے کوئی بھی link نہیں ہے تو یہ آپ کا ڈی والا جو ہے یہ false ہے اس کے بعد 6 ہے اس کے بعد 6 ہے جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے topics intense کے کہ modern technology has helped the housewives اس میں key term کیا ہے housewives تو اس میں آپ point کیا بنا سکتے ہیں جیسے ان کی time saving پہ آپ بتا سکتے ہیں ان کی labor جو کام جو ہوئے وہ کیسے کتنا کام ہو گیا modern technology کی وجہ سے labor میں کتنی کمی آئی ہے اور effort kitchen کے جو gadgets ہیں جو kitchen میں چیزیں use ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کو کتنی زیادہ آسانی ہو گئی ہے اس کے بعد cleaner ہے efficient اور washing ہے washing machine کے وجہ سے جو ہے time کتنا زیادہ save ہو گیا ہے اس کے بعد fridge saves daily cooking ہے کہ fridge کی وجہ سے ہم اپنا جو کھانا ہے وہ store کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے time کی بچت ہو گئی ہے کہ ہم جو ہم دو تین تین کا کھانا بھی اس میں بنا کے store کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے second آپ کے ساتھ جو part share کیا گیا وہ کیا coherence coherence کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ second element ہے جب بھی کوئی paragraph conduct کرتے ہیں تو اس کا second good element کیا ہے کہ اس میں coherence ہونی چاہئے coherence کا مطلب کیا ہے to hold together یعنی آپ جو بھی paragraph جو بھی paragraph آپ write کر رہے ہیں اس میں آپ نے sub sentence کو logical order میں use کرنا ہے مطلب وہ smooth ہو logical order میں ہو جب آپ کے ساتھ coherence کو achieve کرنے کے two ways سب سے پہلے transitional signals ہیں اور دوسرا کہہ کہ آپ sentence کو logical order میں arrange کر سکتے ہیں transitional signals کیا ہوتے ہیں جب آپ sentences کو different words کے ساتھ relate کرتے ہیں جس سے آپ کے sentences اور ideas clear ہو جاتے ہیں transitional signals کیا ہوتے ہیں آپ جیسے similarly more over further more in addition on the other hand however contrast یہ سب آپ کے as a result example for instance یہ سب آپ کے transitional signals ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ پر شیئر کر رہے ہیں آپ سب مور آیگا سب آیگا مور آیگا سب سو آیگا سو ہماری سو آیگا 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 ہے اس کے بعد سیکنڈ وے کیا ہے کوہیرنس کو اچھیب کرنے کا کہ آپ سنٹینسز کو سنٹینسز کو لوجیکل آرڈر میں پریزنٹ کر سکتے ہیں لوجیکل آرڈر کیا ہوتا ہے لوجیکل آرڈر کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہے جیسے آپ آرگنائز کر سکتے ہیں ہم نے سنٹینسز کو پیراگراف میں تو آپ اس کے لیے ورڈز یوز کرتے ہیں دیر فور جیسے آپ نے ورڈز یوز کی ہیں پہلے اور اس کے بعد اس کی رائٹنگ کی ٹائپس کیا کرونو لوجیکل آرڈر اور آرڈر اف امپورٹنس اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ورڈز یوز کر رہے ہیں اور آپ جیسے اب دیر فور ہے فور ایکزامپل ہے ہائیور ہے یہ ورڈز آپ یوز کر رہے ہیں ان کو پرونو لوجیکل وہے میں آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ پیسجکو آپ اپنے جو بھی پیسجز ہیں ان کو آپ پیپیر کر سکتے ہیں کہ جیسے اس کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ step by step پروسیس میں بیان کریں یا پھر آپ اس میں transactional signals دوسرے کیا یوز کر سکتے ہیں فرسٹ نیکسٹ آفٹر دین اور اس کے بعد کیا ہے ان نائنٹین سکسٹی مطلب ایک آرڈر سے آپ اپنی جو بھی سنٹینسز ان کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک شیئر کی گئی ہے جس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ پیرا گراف کو کیسے ٹائم کے اکورڈنگ آرگنائز کیا گیا ہے جیسے دہ ہسٹری آف کمپیوٹر ہے تو اس پر فرسٹ جنریشن ہے ہے پھر کم آؤٹ ان نائنٹین فٹی ہے پھر اس کے بعد نائنٹین سکسٹی ہے پھر سیکنڈ جنریشن ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن کے بعد تھرڈ جنریشن کی کر رہے ہیں وہ اور اس کے بعد نائنٹین سکسٹی وائیب یعنی ایک دسپلن وے میں اس نے سب جو سنٹینسز ہیں ان کو ارینج کر کے آپ کو دکھائے ہوئے اس کے بعد ہاو ٹو میک کرٹ پوڈنگ ہے تو یہ اس نے آپ کو دوسرا میتھڈ دکھا دیا جس میں آپ ورڈز کے ساتھ پھر ون یوز کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ دوسرا آرڈر ہے جس میں آپ اپنے پیرگر آپ کو اچھے طریقے سے کندگ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ایک اگزامپل شیئر کی گئے جس میں ہم نے بتانا ہے کہ کیا کرونالوجیکل آرڈر یوز کیا گیا ہے جس سے فرس میں in the past 35 years ہے سیکنڈ میں کیا ہے the day i left my family اور تھرڈ میں کیا ہے divided into three types ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ types further شیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے the life cycle ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے gold is price اس کے بعد نیکس یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک ایک اگزامپل شیئر کی گئے جس میں ہم نے بتانا ہے کہ کیا کرونالوجیکل آرڈر یوز کیا گیا ہے جس سے فرس میں in the past 35 years ہے سیکنڈ میں کیا ہے the day i left my family اور تھرڈ میں کیا ہے اس کے بعد کیا ہے نیکس آرڈر آف امپورٹنس کے جب بھی آپ کوئی پیراغراف اورگنائز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے آرڈر کا خیال کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی پیراغراف کو پیراغراف لکھ رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے آپ دو آرڈر میں اس کو آپ کنڈا کر سکتے ہیں two ways ہیں جیسے اگر آپ نے کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے جو most important ہے تو آپ اس کو first میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد جو second important point ہے آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ باقی کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر ایسے نہیں تو پھر آپ جو most important point ہے اس کو آپ سب سے end پر ڈسکس کر سکتے ہیں یعنی paragraph کے سب سے end پر آپ most important point کو ڈسکس کر رہے ہیں جس سے کہ آپ کا جو topic ہے وہ اس پہ done ہو رہا ہے اور effective way میں آپ اس کو conclude کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے ساتھ model paragraph share کیے گئے ہیں جو کہ different order سے share کیے گئے ہیں کہ کسی میں آپ کو importance جو topic کی ہے وہ پہلے دکھائے گئے ہیں اور کسی میں آپ کو جو importance ہے topic کی یا جو important point ہے وہ end پہ discuss کیے گئے ہیں تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے جس سے آپ کی practice ہو جائے گی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ paragraphs کو کیسے conduct کرتے ہیں most important اس کے بعد least important point یا second جو important point ہوتا ہے اس کو آپ discuss کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک table share کیا گیا ہے جس میں آپ کو topics دیئے گئے ہیں group A میں اور group B میں اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک topic لے کے اس پہ کوئی paragraph لکھنا ہے اور اس میں آپ نے transitional signals یعنی جو transitional words تھے however, therefore, for example inverse کو آپ نے use کر کے تو آپ نے passage کو conduct کرنا ہے تو یہ آپ کا آج کا lecture تھا میں آپ کو اس میں important بتاتی ہوں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ unity کیا ہوتی ہے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایک topic discuss کیا گیا ہے اس کے key term بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سے بتائیں کہ کون سا جو point ہے وہ irrelevant ہے تو آپ نے اچھی طرح سے پہلے passage کو پڑھنا ہے اس کے key term دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے points دیکھنا ہے جو point آپ کو اسے topic سے irrelevant لگ رہا ہے اس کو آپ نے choose کر لینا ہے تو یہ آپ کو practice ہے گا جہاں پہ آپ کے ساتھ جتنی بھی practices شیئر کی رہی ہیں آپ ان کو اچھے سے دیکھیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ unified paragraph بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس key term آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا جو point ہے وہ paragraph کے topic سے match نہیں ہو رہا اس کے بعد coherence ہے تو اس میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کیا گیا ہے کہ transitional signals کون سے ہوتے ہیں اور آپ نے logical order میں کیسے passage کو conduct کرنا ہے تو transitional signals کو آپ نے یاد رکھنا ہے similarly more over there یہ آپ کے transitional words ہیں signals ہیں جن کو آپ sentences کو connect کرنے کے لیے better way میں use کرتے ہیں اس کے بعد second practice کے ہے کہ جس میں آپ نے جو بھی paragraph ہے اس کو آپ نے یا تو جس طرح کوئی event یا کوئی process ہوگا ہے اس طرح describe کرنا ہے یا پھر آپ نے next further more first next after then یہ چیزیں use کرنا ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ logical order میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو step by step آپ describe کریں اور second اس کا کیا method ہے کہ first next after then تو یہ آپ کو practice سے آئیں گے یہ words آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے آپ کا اس میں یہی important ہے آپ کو وہ sentences دے سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں find out کریں کہ logical words کیا ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو practice کے ساتھ دیئے گئے تھے تو آپ نے practice کرنی ہے تو پھر ہی آپ کو ان کی سمجھ آئے گی تو امید آپ کو سمجھ آگیا گا پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں please channel کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور share کریں اور میرا whatsapp کا group ہے اس کو آپ join کر سکتے ہیں میرا blog ہے اس کو آپ visit کر سکتے ہیں final key papers کے لئے اور مجھے تیجھے چاہست اللہ حافظ